کچھ کرنے اور کر گجرنے کے ججبات من میں ہو تو بڑے حوصلے بھی چھوٹے پڑ جاتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ امیتھی جنپت کے گوھری کا جلہ مکھیالے کے رہنے والے رام کھلار مورتی بنانے کا کام کرتے ہیں مورتی یا کئی ورثوں سے بنا رہے ہیں یہ مٹی اور پوال سے تیار ہونے والی مادورگا لکشمی گنیش کرشن بھگوان رادہ کرشن کے ساتھ بجرنگ بلی کی پرتیمات تیار کرتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ایک دنوں میں یہ قریب تین مورتیاں تیار کرتے ہیں اور سینکڑوں مورتی تیار کر کے یہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اس سے انہیں اچھا خاصا پھائدہ ہو رہا ہے ان کی کلہ کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے رام کھلار ویسے تو کافی زیادہ عمر کے ہیں لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے اپنے پریوار کے بھرن پوشن کے لیے ایک ججبہ تیار کر رکھا ہے اور اسی ججبے سے یہ مورتی بنانے کا کام کرتے ہیں رام کھلار بتاتے ہیں کہ اس بیوسائے سے انہیں کافی فائدہ ہوتا ہے اور یہاں سبھی کے سہیوگ سے ان کا بیوسائے بہت اچھی طریقے سے چلتا ہے آپ کو بتا دیں کہ رام کھلار گوری گنجز جلا مکھیالے سے قریب پانچ کلومیٹر دور اس تھیت دھرنی جلال پور گاؤں کے رہنے والے ہیں آپ کو بتا دیں کہ گوری گنجز سلطان پر روڈ پر دھرنی جلال پور گاؤں پڑتا ہے رام کھلار اسی گاؤں کے نوازی ہیں اور یہ سندر سندر مورتیاں تیار کرتے ہیں تصبیروں بھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے رام کھلار سندر سندر مورتیاں تیار کر رہے ہیں اور اس مورتیوں سے وہ اچھا خاصا پیسہ کمار رہے ہیں یہ جانتے ہیں رام کھلار سے پوری یہ کہانی رام کھلار کیا کام کرتے ہیں آپ مورتی بناتے ہیں ہر سیجن کون کون سی مورتی درگا جی کی گڑے سلچھ میں اور آدھا کی سمیں سمیں پر بناتے ہیں آج فائدہ ہوتا ہے فائدہ صاحب ہو جاتے ہیں کام چل جاتے ہیں فائدہ ہو جاتے ہیں بینہ فائدہ بھی کہاں کام پرکار کے دکھتے ہیں آج پہلے شروعات میں تو دکھت ہو بھی کرتے ہیں پھروکر بعد جو کام اپنے آپ آئے جاتے ہیں وہ چلا جاتے ہیں جو کام کرے لگا تھے وہ بھی حاصل جاتے ہیں کتنی مورتیاں لگ بھگ تیار کرتے ہیں آپ تیس پہتیس مورتی تیار کرتے ہیں اور ڈیمانڈ ہوتی تو اور تیار کرتے ہیں ہاں جو جتنے مانگ ہوتی ہوتے ہیں تیار کر لیتے ہیں جی جی فائدہ ہوتا ہے اس کام سے آپ کو ہاں فائدہ ہو جاتا ہے کتنے سال سے کام کر رہے ہیں آپ صاحب ہمیں پہتیس سال ہوئی کام کر رہے ہیں مورتی بنانے کا ٹھیک مورتی ب